السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مومن ہونے کے ناتے میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر اس دنیا میں پریشانیاں مجھے گھیر بھی لیں یا آپ کو جکڑ بھی لیں اور ہتکڑیوں میں مقید بھی کر لیں مسائب، آلام، تکالیف، دیرہ بھی ڈال لیں تو میرا تو ایمان اور یقین مومن ہونے کے ناتے یہی ہے کہ یہ سب ٹیمپریری ہے وقتی ہے اور جب تک ہے جب تک یہ سانس چل رہا ہے جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں زبان حرکت کر رہی ہے اور روح اور جسم کا کنکشن اور تعلق باپی ہے اور آنکھ بند ہوتے ہی اس دنیا سے آنکھیں بند ہوتے ہی سانسوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ایک مومن کو ایمان کی وجہ سے عامال سالحہ کی بدولت جنت نصیب کرے گا یہ میرا ایک ایمان ایمانی عقیدہ ہے اور ایمانی نظریہ اور سوچ ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جنت میں داخل کرے گا جنت میں بھی فرق مراتب ہوگا کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی ملے گی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو جنت ملے وہ جنت چھوٹی نہ ہو وہ جنت چھوٹی نہ ہو بڑی ہو ساری فیضلیز ہو آرزو اور تمنا ساری پوری ہو کر کے رہ جائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑی بڑی جنت ملے اللہ کی جانب سے بڑی خوشنودی اور رضا مندی ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جنتوں پر پانے کے لیے بڑی جنتیں اللہ سے لینے کے لیے تین چھوٹے چھوٹے سے کام بتائیں ہیں ہمیں ان تینوں کاموں کو کرنا چاہیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان کلمات کی سچائی اور صداقت پر اتنا یقین ہے کہ ہمیں بہت بڑی بڑی اللہ تعالی جنت دے گا کون سے ہیں وہ تین کام آپ کا سسپینس بڑھ رہا ہوگا اور آپ کی سوچ بڑھ رہی ہوگی جلدی بتا دیں تین کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے لوگوں کو خوب کھانا کھلائیے خوب لوگوں پر فراوانی کے ساتھ پیش آئیے جن کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس دیے ہوئے کی گسعت کے اعتبار سے اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ نوازش کا معاملہ کیجئے اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ فراقی کا اور کشادگی کا معاملہ کیجئے بڑی جنتیں دلانے والے کاموں میں سے پہلا کام ہیں اللہ کے بندوں پر خوب خرچ کیا جائے ان کو خوب کھانا کھلایا جائے اور دوسرا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بڑی بڑی جنتیں اللہ سے لینا چاہتے ہو بڑے بڑے باغات لینا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو سلام خوب پھیلاو خوب عام کرو سلام کو سلام ایک ایسی عظیم و شان دعا ہے بلکہ میں تو اس کو منتر کہتا ہوں ایسا منتر ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اس منتر کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں اس منتر کے ذریعے بغض اناد کبر حساد حسد رکھنے والے کو بھی اپنی قریب لا سکتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افش السلام بینم افش السلام سلام کو عام کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سب کو سلام کرو تو بڑی جنت دلانے والے کاموں میں سے دوسرا کام کیا ہے خوب سلام کرو اور تیسرا کام بتا دوں یہ پہلے والے تو تیسرے والے کے مقابلے میں کچھ آسان ہیں لیکن تیسرا والا تھوڑا سا مشکل ہے جو دل پہ لے لے اس کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام بڑی جنت دلانے والی تیسری نے کی جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تحجد پڑھا جائیں تحجد کی نماز پڑھی جائے جو بندہ یا بندی تحجد کی نماز پڑھتی ہے تو وہ اللہ سے بہت بڑی جنت کی توقع اور امید رکھے اللہ تعالیٰ جنت تو دیں گے ہی مومن کی ایمان کی بنیاد پر بہت بڑی دیں گے اس بندے کو جو یہ تین کام کریں اس لیے اپنی بسات اور ہمت کے مطابق غربہ ضرورت مند مہمانوں بہنوں رشتہ داروں عزہ و قارب سب کو اپنی حیثیت سے کھانا کھلائیں دعوت کیا کریں اور دوسرا کام یہ ہے کہ پہچاننے والے نا پہچاننے والے سب کے درمیان سلام کو ہم کیا جائے اور تیسرا کام یہ ہے کوشش کریں تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کریں اپنے لئے مشکلوں کے حل کرنے کی درخواستیں لگائیں تحجد کے احتمام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جنتوں سے ان تین کام کرنے والوں کو نوازے گا اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں تک شیئر کی دیئے ہو سکتا آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے حیات باطی ملاقات باطی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ